ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نمازکار میں انوراک موسکان گھنٹی بجاو شو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کا مدہ ہمیشہ کی طرح بہت گمبیر ہے تیہتر لاکھ کروڑ روپے شہر کی قیمت اور قسمے سے بھی گئی گزری حقیقت دیکھئے جو بیٹا گھر میں سب سے زیادہ کماتا ہے گھر والوں کا سب سے زیادہ پیار پاتا ہے ہے نا کوئی دو رائے نہیں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے کو مالک زیادہ پوچکارتا ہے دانہ کھلاتا ہے چارہ کھلاتا ہے تو پھر کیوں جو شہر دیش کی جیب میں سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے اسے وکاس کے نام پر سرو ناش دے دیا جاتا ہے یہ شہر سمجھ گیا ممبئی ممبئی کے لوگوں نے کل اپنے ساتھ وشواز گھات کا پھر سے ایک نیا روپ دیکھا ہے جہاں گاڑیاں سڑکوں کے سمندر میں تبدیل ہو جانے کے بعد تیرنے لگی اب کیا اسے صرف ریکارٹ توڑ بارش کا نام دے کر چھوڑ دیا جائے جنتا کے گھروں میں پانی کا جھرنا پھوٹ جائے اور کیا صرف اسے یہ کہہ کر سویکار کر لیا جائے کہ ممبئی شہر سمندر کنارے بس آئے تو کیا کریں یہ نیتی کا نہیں بلکہ سرکاروں کی کنیتی سسٹم کے کرپشن اور کمزور راجنیتی کی کچھا شکتی کا مہتا ہے جس کی قیمت ایک شہر ہر سال اٹھاتا ہے تو آپ کیا کریں گے کیا اسے ممبئی کا مددہ مان کر چھوڑ دیں گے اور پھر آپ کے شہر کی حالت ایسی ہوگی تو اسی لئے آج کی کہانی کو اپنا مددہ مان کر کے یہ رپورٹ دیکھئے وجہ سمجھئے اور رائے سے زہمت ہے تو گھنٹی وجہ کر زوردار گھنٹی وجہ کر اور اپنی آواز سرکاروں تک پہنچائیے جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا وہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ پوچھنے لگا کہ ممبئی میں پانچ اگست کو سمدر کی لہروں کے بیٹھ پسے ان دو لوگوں کا کیا ہوا یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں یہ کہہ کر سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ممبئی کے باندرہ ورلی سیلنگ کے اوپر جب سمدر میں سنامی جیسی لہرے اٹھیں تو کیا ہوا ہر کوئی بھروسہ بھی کر لے رہا ہے کہ ممبئی میں باندرہ ورلی سیلنگ پر پانچ اگست کو ایسی ہی لہرے اٹھیں ہیں لیکن نہیں یہ سچ نہیں ہے کیوں کی سمندر میں پل سے اوچھی اٹھتی لہروں والا یہ ویڈیو پانچ اگست کا نہیں ہے سمندر میں لہروں کے بیٹھ پسے دو لوگوں کا یہ ویڈیو ممبئی کے باندرہ ورلی سیلنگ کا بھی نہیں ہے یہ ویڈیو 2017 میں لکش دویب کا ہے لیکن سب کو اس ویڈیو کے ممبئی کے ہونے کا بھروسہ اس لیے ہونے لگا ہے کیونکہ ممبئی کے کاشی میرہ علاقے میں عام آدمی کے گھر سرکار نے جھرنے کی ویوستہ جو کرا دی یہ پانی دیکھئے کہاں سے آ رہا ہے زمین سے تین فیٹ اوچے سلایپ پر چولہ رکھا ہے اس کے بغل کھڑکی ہے اور کھڑکی سے پانی گھر میں نیاغرہ فال بن کر گر رہا ہے جو فریج کے بغل سے ہوتے ہوئے یہاں ایک کمرے پھر دوسرے کمرے اور تیسرے کمرے تک کو تالاب بنا کر جنتہ کو ووٹ کے بدلے مچھلی مارنے کا موقع دلا رہا ہے یعنی جب سرکار کے وکاس کے دعووں کا بادل پٹنے سے ریکارڈ توڑ بارش کا پانی جنتہ کے گھر میں گھس جانے کا سچ سامنے ہو تو لوگ 2017 کے لکشدیب کے ویڈیو کو پانچ اگست کا مومبائی کے باندرہ ورلی سیلنگ کا بتانے والا جھوٹ بھی بھروسہ کر لیتے ہیں بھروسہ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ ملے گی ایسی کیا کوئی سرکار جو گھر بیٹھے ہاتھ جوڑ کر آپ کو اچانک رات میں بھگوان کو یاد کرنے کا موقع سیلاپ کے بیچ کھڑا ہونے کے ساتھ دے دے مومبائی کے دہیسر علاقے میں بھی گھر کے بھیتر بارش اور نالے کا پانی تیز بہاو کے ساتھ داخل ہوتا پانچ اگست کو دکھا پریوار چنتیت مہاتھ جوڑے بھگوان کو یاد کرتی ہوئی سمبھا ہوئے کی کوئی کہے گا ارے ایک دو علاقے میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے تو دیکھئے اب مومبائی کے تیسرے علاقے کی تصویر یہ ہے وکاس کی وہ گنگا جسے گھر گھر بہانے کے نام پر ہر پانچ سال پر آپ کا ووٹ مانگنے نیتاجی آتے ہیں مومبائی کے پریل علاقے میں کھڑکی سے پاؤنٹین پوٹ پڑا جنتہ کو سرکاری ڈیولپمنٹ کی مٹمیلی ڈل لیک میں پیر ڈوبا کر چائے پینے کا سخ دینے کے لیے کہنے کو تو کانگریس کے ساتھ مہا وکاس والی سرکار چلا رہے ادھاو تھاکرے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا پیڑ گرتا ہے تو تھوڑی بہت دھرتی ہلتی ہی ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مومبائی کی سڑکوں پر بھاری بارش کے بعد بائک تیرتی دکھیں گی اور دمکل ویبھاگ کی گاڑی کے چلنے سے سڑک پر لہرے ایسے اٹھیں گی کہ جنتہ بھاگتی دکھیں گی سویفٹ کار لہر میں لہراتی دکھیں گی دکانوں کو سڑک پر جمع پانی کی بہوچھاروں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تو گنیمت ہے کہ مومبائی والے جذبے والے ہیں جو سرکار دوارا پرائیوجیت آبدا میں بھی خوشیوں کے اوثر نکال لیتے ہیں اور پانی میں فسی بس کو سویمنگ پول کا جمپنگ بورڈ بنا کر سڑک پر تین سے چار فیٹ جمع بارش کے پانی میں پوچھ جاتے ہیں بس اب اسی کامیابی پر بیسٹ مکھی منتری کا ایوارڈ نہ لے لے اُدھاو ٹھاکرے کیونکہ جنتہ بھی کہہ رہی ہے مومبائی کو اٹلی کا وینس بنا دیا ہوا درسل یہ ہے کہ بودھوار کو مومبائی میں نسرگ طوفان سے بھی تیز رفتار سے ہوا چلی اور اسی رفتار میں سرکاری دعووں کی حالت ایسی ہیلی کہ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ سرکار ہوئی تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور راحت کی امید چھوڑ دو ٹیکس چوسا بھرپور ایسا کہنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیش کے پرتی ایک روپے ٹیکس میں تیس پیسہ دینے والی مومبائی کے جے جے اسپطال میں پانی بھر گیا تین لاکھ کروڑ کا ٹیکس بھرتی مومبائی میں ریلوے ٹریک پر بوٹ اتارنی پڑ گئی دنیا میں بارہویں سب سے مہنگے شہر مومبائی میں پانی کے بیچ فسی لوکل سے لوگوں کو بچا کر نکالنا پڑا اور بھارت کے سب سے مہنگے شہر مومبائی میں جنتا کو کمر تک پانی میں ڈوب کر چلنا پڑا تو کیا آپ کو اب یہ جاننا ضروری نہیں کہ ایک شہر کو گٹر بنا دینے والا کون ہے موسم ویبھاک کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ اس بار بارش نے آسد ریکارڈ کا پیمانہ توڑ دیا ہے دیکھئے آنکڑوں کے مطاوک چار مہنے کی آسد بارش اگر کولابا علاقے میں دو ہزار چھاسٹ میلی میٹر رہتی تھی تو اس بار دو مہنے میں ہی کولابا میں دو ہزار تین سو ایک میلی میٹر بارش ہو گئی سانتا کروز علاقے میں برسات کے چار مہنے کی آسد بارش کے دو ہزار دو سو چھاسٹ میلی میٹر رہتی ہے اس بار دو مہنے میں ہی سانتا کروز میں دو ہزار تین سو اٹیس میلی میٹر کی بارش ہو چکی ہے لیکن کیا اسے صرف بارش کا قصور مان کر چھوڑ سکتے ہیں جواب ہے نہیں کیوں اسے اب آپ اس رپورٹ کے ذریعے دیکھئے اور سمجھئے بہت آسان ہوگا یہ کہہ دینا کہ جب ممبئی میں موسم ہی ایسا ہو گیا کہ جس لوک اسپتال کی بیلڈنگ کا حصہ ٹوٹ کر گرنے لگا تو کیا کیا جائے بہت آسان ہوگا یہ مان لینا بھی کہ جب گھروں سے ٹین شیڈ اڑھانے کی طاقت رکھنے والا موسم بگڑ جائے تو بارش میں ڈوب جانے والی ممبئی کے لیے سرکاری ویوستہ کیا کر لے آسان تو یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ چھت کے حصے جب ٹوٹ کر خراب ٹوفانی موسم میں بکھرنے لگیں تو سرکار کی ذمہ داری جنتا کو پانی کے لکڈاؤن سے بچانے سے ختم ہو جاتی ہے دعویٰ ہے کہ جب پانچ اگست کو ممبئی میں چوبیس گھنٹے کے بھیتر چھبیس جولائی دوہزار پانچ کی ٹوفانی موت دینے والی بارش سے بھی زیادہ پانی برسا ہے تو پھر چوپاٹی پر سمندر اور سڑک کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو گیا لیکن اگر صرف انہی باتوں پر بھروسہ کر لیں گے تو آپ گھنٹی کیسے بجائیں گے تو سمجھئے آپ کی آنکھوں میں بھری برساپ میں نالے کا پانی جھوکنے کی کیسے کوشش ہو رہی ہے کیونکہ تصویریں تو جھوٹ نہیں بولتی دیکھ لیجئے آٹھ سال کا تیہتر لاکھ کروڑ کی قیمت والی ممبئی کا ریپورٹ کارڈ دوہزار پانچ میں بھی ممبئی ڈوبی دوہزار چھے میں بھی ممبئی کچھ دن سمندر بنی دوہزار آٹھ میں بھی ممبئی کے لوگوں نے سیکڑوں کروڑ کا نقصان سہا تو دوہزار بارہ میں بھی حالت نہیں بدلی دوہزار تیرہ میں ستھیتی جس کی تس دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی ہوا سرکارے بدلتی رہیں لیکن دوہزار انیس میں بھی بارش نے ممبئی کی پول کھولی اور دوہزار بیس کی حالت اب آپ کے سامنے ہے ہر سال مونسون کے دوران ایسے دو سے تین موقع آتے ہیں جب پورا شہر تھپ ہو جاتا ہے سڑکے ندی کی شکل لے لیتی ہیں خالی میدان تالاب بن جاتے ہیں ممبئی کی لائف لائن کا ہی جانے والی لوکل ٹرینے تھپ ہو جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے ہنماتا جنکشن پریل کنگ سرکل کرلا سائن ملن سبوے اندھیری سبوے اور مالار سبوے جیسے نام ٹی وی اور اخباروں میں چھائے رہتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ خوفناک تصویریں انہی علاقوں سے آتی ہیں بس فرق کیا آیا ہے دیکھ لیجئے باری شونے پر پہلے مکھی منتری رہتے دیویندر فڈنڈویس کنٹرول روم میں جا کر بیٹھا کرنے لگتے تھے اب وہی کام ادھر تھاکرے کر رہے ہیں پہلے فڈنڈویس سیم رہتے کہتے تھے ضروری نہ ہو تو باریش میں آم آدمی باہر نہ نکلے اب وہی رٹا رٹایا فرمان ادھر سرکار کی طرف سے آتا ہے دراصل سرکاری سسٹم اتنا کمزور راجنیتک اچھا شکتی والا ہے جہاں سسٹم اتنا لجلی جا رہا ہے جو جنتا کو الڈ کرنے کے ساتھ ہی اپنی ناکامی چھپانا چاہتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جنتا باریش کے بعد جل سنکٹ کو جھیلنے کی آدھی ہو چکی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے جبکہ چار سال سے لگاتا گھنٹی بجاؤ شو میں ہی ہم ممبائی کی ہر سال باریش میں ڈوب جانے کی کہانی دکھا کر سرکار کو جگانے میں جھٹے ہیں تو سب سے امیر شہر کا ڈوبنا نیتی مان لیا جائے یا سسٹم کی کنیتی باری باری شروع ہے اور ایسی بجے سے ممبائی کی پورے علاقے میں پانی جمع ہونا شروع گیا ہے ہم اس وقت آپ کو جکا سکتے ہیں کہ کافی سارے ممبائی کا رہے تو اپنے گھر گانے کا رتہ دھونڈ رہے ہیں ہم آپ کو تصویرے دکھانا چاہتے ہیں چاپ آئنگل کی جہاں سے ممبائی بارشیوں کو کتنی سمجھتیا ہو رہی ہے یہ تاپ دکھائی دے گا لوگ پیدل چل کر کسی سرکشی جگہ پہنچنے کی کوشش کی جد و جہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو جل جمع ہوا ہے اس کی وجہ سے واہن کس طرح کا سنگھل کر رہے ہیں یہاں سے گزرنے کے لیے واہن کے پہیے تک آپ دیکھیں گے کی پانی چڑھایا ہے موسم بیبھاک کے ویجیانک راجیندر کمار جینا منی نے بی پی نیوز کو بتایا ہے کہ ممبائی میں اگلے تین دن میں بھاری بارش نہیں ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کیا اس مدے کو اگلے وقت تک ممبائی کے بارش میں ڈوب جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ مدہ ممبائی ہی نہیں دیش کا ہر شہر ہے اور ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شہر کے دلدل میں دھسنے کی وجہ کیا ہے ان دو تصویروں کو دیکھئے دونوں میں ممبائی کا ایمانداری سے ٹیکس بھرنے والا آم آدمی بارش کے بیچ جوچتا دکھتا ہے اگر ہم ان دو تصویروں کا سال نہ بتائیں تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہر سال ایسے ہی بارش کے بیچ ممبائی کا ممبائی کر کھڑا کر دیا جاتا ہے بیچ سڑک اویوستہ کے دلدل میں یہ بات سچ ہے کہ ممبائی مہاراشتر کے تکورتی کونکڑ علاقے میں آتی ہے جہاں مہاراشتر کے دوسرے حصوں سے زیادہ ہی بارش ہر سال ہوتی ہے لیکن بارش میں سیوار سے پانی سمندر تک جانے کی جگہ واپس کیوں چھال مار کر ممبائی کو ڈوبانے لگتا ہے اس کا کاران سمجھئے سمباد داتا جتیندر دکشت سے جس دن ان کا اکار ساڑھے چار میٹر سے اوپر کا ہوتا ہے ہائی ٹائٹ کا تو ایسی ستھیپی میں شہر کا پانی سمدر میں ڈسپوز نہیں ہو پاتا سمدر میں نہیں سما پاتا اور اُلٹے جو سمندر کا پانی ہے وہ بار کے پانی کو جو بارش کا پانی ہے شہر سے نکلنے والا اسے واپس شہر کی اور ڈھکیلتا ہے تو کیا صرف اسی کاران جنتا ہر بار لاکھوں روپے کا نقصان سہنے کے لیے چھوڑ دی جائے ڈاؤن پلانر ایک اے جین کہتے ہیں بات صرف اتنی نہیں ممبائی کے ڈھوگنے کے پیچھے دراصل کئی راجیوں اور چھوٹے دیشوں سے زیادہ تیس ہزار کروڑ کے بجٹ والی شیو سینہ شاسد بی ایم سی سیور تک کھانا پورتی کے نام پر ساپ کراتی ہے جمینی حقیقت یہ ہے کہ جن ٹھیکے داروں کو نالے سفائی کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے ان میں سے سبھی اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ نالے اوورفلو ہونے لگ جاتے ہیں اور سڑکیں ندیوں کا روپ لے لیتی ہیں ممبئئی کے ڈوبنے میں رشتہ چار ایک اہم بھومی کا عدہ کرتا ہے رشتہ چار کے کارن ہی ممبئئی کے بیچ سے بہنے والی میٹھی ندی کے کنارے اتنے اتکرون کی چھوٹ دی گئی کہ بھاری باریش ہونے پر جو پانی میٹھی ندی کے ساتھ بہہ سکتا ہے وہ واپس شہر میں داخل ہو جاتا ہے کہنے کو بی ایم سی کے پاس سٹرم وارٹر ڈرینیز سسٹم کے نام پر نو سو کروڑ روپے کا بجٹ ہے تو سوال ہے کہ پھر اب کیا کیا جائے جب آپ سنیے ٹاؤن پلانر ایک اے جین سے ہم جتنی بھی وارٹر باڈیز ہیں لو لائنگ ایریاس ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کے لیے ایک لاؤ بنائیں کہ وہاں پر کوئی کنسٹرکشن پارکنگ یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ایلاو نہیں ہوگی اگر کوئی اناثرائز بنا لیتا ہے تو اس کو بینا کسی لیہا سے توڑ دیا جائے گا ہارٹ ہے ہمارا جب ہارٹ بیکار ہو جاتا ہے بائی پاس سرزیری کرنی پڑتی ہے تو ہم تو یہ کہیں گے ایز اے پلانر کہ وہاں پر کچھ انڈرگراؤن ٹرنلز لے جائیں ڈرینیج کے لیے کیونکہ سرفیس پر تو آپ جمین پیز نہیں ہے جسے بائی پاس سرزیری ہوتی ہے اس کی بائی پاس کریں انڈرگاؤن ٹرنلز لے جائیں اور اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے پمپنگ کر کے سی میں نکال دیں اسی لیے ای بی پی نیوز کی رائے ہے ڈرینیج سسٹم میں بھشتا چار کی جانچو میٹھی ندی پر اتکرمڑ ہٹایا جائے سٹارم وارٹر ڈرینیج سسٹم پر جواب دہی تیہ کی جائے سہمت ہیں آپ پیڑھ ٹوڈ ڈابل ٹو ڈابل ٹوڈ ڈابل 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 ڈیرو پر گھنٹی بجائیے آواز اٹھائیے آواز اٹھائیے